بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ساج سلطان فرم کیلیفورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی اس وقت میں جس پروجیکٹ لوکیشن پر کر رہا ہوں وہ ہے کیلیفورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کی طرف سے لانچ کیا ہوا ایک نیا پروجیکٹ ہر دفع کی طرح جیسے کیلیفورنیا کی ایک روایت رہی ہے کہ یہ مارکیٹ میں کچھ ڈیفرنٹ لے کے آتے ہیں کچھ اچھا لے کے آتے ہیں اب ڈیفرنٹ لانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ سے ہٹ کے ہی چیز ہو اس میں بیسکلی کیلیفورنیا کا ہمیشہ یہ ایک ٹارگٹ رہا ہے کہ مارکیٹ کو نیٹ کس چیز کی ہے اس نیٹ کو ایڈینٹی فائی کیا جاتا ہے اس نیٹ کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو سیم اس بحریہ ٹاؤن کا کراچی کا ایک اچھا برینڈ بننے جا رہا ہے ڈی ایم کے نام سے اگر ڈی ایم کا اگر ہم ڈسکس کریں ڈریس مال کلیفورنیا ریل شیٹ اینڈ بیلڈرز کا بننے والا ڈریس مال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈینزو کمرشل اپارٹمنٹ کے بالکل ایند سامنے اس وقت یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی خاص بات کیا ہے اس پروجیکٹ کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں کلائنٹ کو نیٹ جو ایریا ہے صرف نیٹ ایریا کے ہی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں سرکولیشن کتنی ایڈ ہے تو وہ ایک مشکل سوال ہوتا ہے کیونکہ کمرشل پروپرٹیز میں کمرشل جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں سرکولیشن ایریا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر بات کی جائے ریزیڈنشل کی بات کی جائے تو ریزیڈنشل میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس میں سرکولیشن ایریا آپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے سو وائی نوٹ کلائنٹ کو نیٹ ایریا ہی سیل کیا جائے کوئی سرکولیشن اس میں ایڈ نہ ہو کوئی اس میں جو ہے سٹیرکیس ویٹنگ ایریا لوبیز پادویز ان کا جو ہے ایریا اس میں ایڈ نہ ہو سو اس کی جو پرائسنگ کی اگر بات کی جائے اگر نیٹ پہ یہ بیچا جا رہا ہے تو اس کی ایک بہت ہی کمپیٹیٹیو پرائس ہے مارکیٹ میں اگر آپ ڈیفرنٹ پروجیٹس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایک بہت ریزنیبل پرائس میں آپ کو ایک بہت اچھا ٹارگیٹڈ پروجیٹ مل جاتا ہے اب سوال آتا ہے کہ اس پروجیٹ میں کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بڑے برینڈز کی بات کی جائے تو کلیفورنیا ریل سٹیٹ انڈ بیلڈرز بڑے برینڈز کو بھی اس پروجیٹ میں انگیج کرے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے یا جو کسی بڑے چین کے ساتھ منسلک نہیں ہے جن کی جو ہے لائک بجٹ شاپس یہاں پر اویلیبل ہیں وہ لوگ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ اس میں کا سوال آتا ہے تو انویسٹمنٹ اس میں کہاں سے آغاز ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا اس میں صرف ساتھ لاگ سے انویسٹمنٹ کا آغاز کیا جا سکتا ہے ایک سو تیس کیر فٹ سے لے کر ساڑھے چار سو شکر فٹ تک اس میں بہت موضوع سائز کی دکانیں اس میں اویلیبل ہیں اچھا اس میں کونسی جو ہے کونسے بزنسز اس میں یہاں پر انگیج ہوں گے اس میں کلاودنگ سے ریلیٹیڈ ڈریسنگ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی فیشن ریلیٹیڈ جتنے بھی پروجیکٹ ہوں گے ان سب کو یہاں پر ایڈریس کیا جائے گا اور ان کو یہاں پر اکومیڈیٹ کیا جائے گا پروجیکٹ کی کنسرکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی ہائیڈ کتنی ہے اس کے کتنے فلورز ہیں یہ ٹوٹل گراؤن پلس فور کا پروجیکٹ ہے اس میں چار فلورز گراؤن کی کا ایک لور بیسمنٹ ہے اتنا سا پروجیکٹ ہے جلد ڈیلیور ہونے والا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ کلائنٹ کو اس کی ڈیلیوری بھی جلد ملے گی اس کی لوکیشن اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس سائیڈ پر دکھا دوں یہاں پر دیکھا جائے تو ایک بہریہ کا موس ڈینس لوکیشن ہے یہاں پر بہریہ کی سب سے زیادہ آبادی اس لوکیشن پر موجود ہے جس طرح سے آپ میرے بیک سائیڈ پر اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گے جب بھی سٹاورز ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت موجود سب سے زیادہ آبادی اس وقت اس لوکیشن پر ہے اور روڈ ون کی ٹھیک اوپر بلکل یہ ڈینزو کمرشل پر یہ پروجیکٹ بنے گا انشاءاللہ مزید معلومات کے لئے آپ ہمارے آفیس وزیٹ کر سکتے ہیں مینجینہ ایوی نیو بہریہ ٹاؤن کراچی آپ وزیٹ کریں کلیفورنیا ڈیل چیٹ اینڈ آفیس پر اور آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے آفیس پر وزیٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو سائیٹ لوکیشن دکھائیں گے